مشن تخت لاہور کے بعد عمران خان نے آئندہ کا لاحے عمل تیار کرنے کے لیے اہم اجلاس بلا لیا ہے فواہ چودری کہتے ہیں کہ کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہوئی تو پنجاب اسیمبلی تحلیل کر دی جائے گی اس کے ساتھ ہی خیبر پکتونخواہ اسیمبلی بھی تحلیل ہو جائے گی ادھر لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیئے ہیں کہ وزیرالہ پنجاب کے اعتماد کے وورٹ کا مسئلہ حل ہو گیا اس پر اتراز نہیں بنتا لاہور ہائی کورٹ کے پانچ حکمی بیشنے گورنر پنجاب کی جانب سے وزیرالہ اور کابینہ کو ڈین نوڈیفائیڈ کرنے کے خلاف درخواست پر سمات کی دوران سمات سپیکر پنجاب اسیمبلی سبتین خان نے وزیرالہ پنجاب چودری پرویز علاہی کے اعتماد کے وورٹ کے نتائج پر مشتمل جواب لاہور ہائی کورٹ پر جمع کر آیا وزیرالہ پنجاب کے وکیل بریشتر علی زفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سیاسی مسئلہ حل ہو گیا دالت نے بریشتر علی زفر سے پوچھا کہ پنجاب اسیمبلی میں رات کو کتنے ارکان تھے جس پہ علی زفر نے بتایا کہ ایک سو چھاسی ارکان نے پرویز علاہی پر اعتماد کا اظہار کیا ایک سو چھاسی ارکان کی ہی ضرورت ہوتی ہے سپیکر پنجاب اسیمبلی کی جانب سے جاری نوٹفکشن پڑھ کر سنایا گیا جس میں بتایا گیا کہ ایک سوی وورٹ لینے بعد چودری پرویز علاہی وزیرالہ کے عہدے پر برکر آ رہے ہیں اٹاؤنی جنرل مصور آوان نے عدالت کے سامنے تسلیم کیا کہ اسیمبلی کے معاملات میں گورنر مداخلت نہیں کر سکتے جسٹس عابد وزیز شیگنر میں مارکس دیئے کہ عدالت پہلے ہی چاہتی تھی کہ اسیمبلی کا مسئلہ وہیں پر حل ہو وزیرالہ نے اعتماد کا ووٹ لے لیا اب دوسرے حکم کو قلدم قرار دے دیتے ہیں پہلے حکم پر نہیں جاتے دوسرے معاملے کو دیکھ لیتے ہیں اب عدالت کے سامنے تین سوال ہیں پہلا گورنر کی تسلیق دوسرا ووٹنگ کے لیے مناسب وقت اور تیسا سوال کیا رولز بائز کے تحت سیشن کے دوران اعتماد کا ووٹ لیا جا سکتا ہے دوسری جانب پی ٹی کے رہنما فواہ چودی کا کہنا ہے کہ کوئی قانونی رکاوٹ نہ ہوئی تو آج بھی پنجاب اسیمبلی تحلیل کی جا سکتی ہے ٹویٹر پر ایک بیان میں فواہ چودی نے کہا کہ قومی الیکشن ان کی جماعت کا مقصد ہے اور وہ اسی کی جانب بڑھیں گے انہوں نے واضح کیا کہ پی ٹی ای اپنے ایجنڈے پر کاربند ہے اب اگر کوئی قانونی رکاوٹ نہ ہوئی تو پنجاب اسیمبلی تحلیل ہو جائے گی